موسیقا 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 فگر نہیں کریں آپ اب یہ تعلق جائز ہوگا کیا مطلب ہے سوہیل موسیقا تم شادی کروگے اس سے اس کی وجہ سے کتنی بدنامی ہوئی ہے تمہاری پہلے یہ کہاں لکھا ہے کس کتاب میں لکھا ہے کہ جس کی وجہ سے بدنامی ہو اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی لیکن اس سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے نا سوہیل کہ وہ سچی تھی اور تم تم جھوٹے موسیقا وہ سچی ہی تھی کیا مطلب وہ سچی تھی اور کیا کھوں موسیقا 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 تم کیوں کیا تھا تم نے یہ سب محبت ہو گئی تھی محبت میں کون بدنام کرتا ہے کسی بدنام تو اسے ہاجرہ نے کیا تھا محبت میں تو صرف اس بدنامی کا فائدہ اٹھایا تھا ہاجرہ نہیں ہاجرہ جانتی تھی سب ہاجرہ جانتی تھی سب وہ پریگننسی ریپورٹ بھی ہاجرہ کی تھی بس اس پہ نام مہا پارا کا تھا تم ان دونوں نے اپنے مفاد کے لیے مجھے استعمال کیا مجھ سے ظلم کروایا تم نے اس محصوم پر ظلم تو آپ اس پر خود کر رہی تھے نا ماں رائت کی وجہ سے دو بچوں کے باپ سے اس کی شادی کروائی تھی ہی سوہیل اس وقت تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا لیکن اب وہ تم سے کیوں شادی کر رہی تھا ایک بچی کے باپ سے اب تو بہت آپشنز ہوں گے نا اس کے پاس لیکن آپ کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے اب آپ کوئی حکم نہیں دے سکتے ہیں نہیں کوئی ظلم کر سکتے ہیں نہیں سوہیل میں میں اس پر ظلم نہیں کر رہی تھی میں تو اس کے عیب چھپانے کے لیے اس کی شادی کروانا چاہ رہی تھی تاکہ اس کی بچی کچی عزت عیب تمہارے بیٹے میں تھی اور ظلم تم اس محصوم پر کرنے جا رہی تھی نہیں 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 خدا کی قسم فضل صاحب میں اپنے بیٹے کی عیب نہیں چھپا رہی تھی مجھے تو لگا کہ وہ شاید خود کو برباد کر چکی اسی لئے اس کی شادی کروانا رہی تھی تاکہ اس کی عزت رہ جائے تو اب آپ کیا چاہتی ہیں موم موم میں پہلے اسے برباد کر دوں پھر آپ اس کے سر پر چادر ڈال کر اس گھر میں لے کر آئیں گی لیکن شاید اس وقت میں اسے قبول نہ کروں سہیل سہیل اب سمجھ آیا مجھے کہ وہ وہ کیوں مجھ سے اتنی ناراض تھی ان بچوں نے تو اچھ اس کے آگے موں دکھانے کے بھی قابل نہیں چھوڑا موسیقی 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 ایک تو اسما تمہیں بھی ہر کام 11 تار پی آد آتا تھا پتہ تھا کزن کے شادی تو کپڑے بنوانے چاہیے تھے نا بھئی پہلے شادی کراچھی میں ہی ہو نی تھی نا تو ہم لوگ مطمئن تھے کہ بھئی ڈیزائنے سے ہی کپڑے اٹھانے اب آل آف آسیڈن پتہ چلا کہ لاہور جانی ہے بارات کیسے یہاں ٹھیک ہاں بطا شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں نہیں شادی کی نہیں ظاہر اسما جیسے تم میری شادی کی تیاری کر رہی ہو یہ بھی اپنے بھائی کی شادی کی تیاری کر رہے ہوں گے اب ظاہر ہے اتنی مہنگی شروعانی برسی میں تو نہیں پہنے گی پہن سکتا ہوں صرف برسی میں نہیں جنازے میں بھی پہن سکتا ہوں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ آپ جنازے میں بھی پہن سکتے ہیں ایکزاٹلی بشرت یہ کہ وہ جنازہ تمہارا ہوں المنزل مجدد مجد далее مجدد تر طول اگر آپ کو یہاں کیا ہے شکریہ 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 میکنے 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 خود ملے میکنے 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 feminicis تیش میکنے دائمہ مثال کبہ گرہ میکنے انسان کی زبان سے ظاہر ہوتے ہیں سوہیل کیا ہم یہ سب چھگڑا ختم کر کے پھر سے ویسے کی طرح نہیں رہ سکتے میں نے تمہیں منع کیا تھا میں نے تمہیں یہ سب تمہیں پھر سے آج رہا اگر تم یہ اپنی انرجی سولون جانے کے بجائے اپنی بچی کی پرورش میں لگاؤنا تو سیادہ اچھا ہوگا آپ کہیں جا رہے ہیں ہاں کہاں کیوں میں سوچ رہی تھی کہ فریتو موم کے پاس ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں اچھا تو چلو ٹھیک ہے آپ گاڑی میں چلیں میں مامی جی کو بتا کر آتی ہوں اچھو گی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں مہا پارا سے ملے چلنا ہے تو بتا کر آؤ موم کو کیا واقعی سچ بتا دوں ہاں بے شک کہہ دینا کہ کھانا بھی ساتھ کھا کر آئیں گے یہ بھی بتا دوں کہ آپ کی بری نظر شروع سے مہا پارا پر تھی آپ نے کیا بھی سوچا ہے کہ اگر مامی جی کو پتا چل گیا کہ مہا پارا بے کسور ہے تو وہ کیا کریں گی ہاں سوچا تو ہے بہت سوچا ہے تو پھر تو پھر یہ کہ یہ سب انہیں پتا ہے انہیں کیسے بتا کس نے بتایا میں نے آپ نے ہاں میں نے میرے علاوہ کسی اور کتنی جھرت ہے کیا تمہیں کیا میں اتنا کچھا کھلاڑے ہیں لگتا ہوں جو اپنی غلطیاں نہ سنبھال سکوں مجھے کب کون سا پتہ کہاں پھینکنا ہے اور کسے کب استعمال کرنا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں اور یہ بناو سنگھار میں اپنا وقت اور میرا دماغ خراب کر رہی ہوں نہ مت کرو منہ بہت پشتا ہوگی منہ بہت پشتا ہوگی اب آپ دولین رہی کھانے اپنی چوڑیاں توڑ دیں کیاió مطلب مطلب دلہن تو وہی ہوتی ہے نا جو پیامن بھائی پر آپ کے شوہر کو تو میں بھاگئی ہوں مہ پورو اگر آئندہ یہ غلط نہیں کینا تو ہاتھ تو دوں گی اور ایک بات ہوں سوہیل کی زندگی میں میری اپنی جگہ خود اتنی مضبوط ہے کہ مجھے کسی اور کی جگہ لینے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے زیادہ مضبوط ہے آپ کی جگہ وہ کائے ہیں میں بیوی ہوں ان کی آپ کے شوہر کو یاد ہی بات موسیقی 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 کہ مجھے دھوکہ مت دینا راہیت کی طرح اور پتہ نہیں کیا کیا میرے وقتی کیمت مت لگانا نہیں اپنی جگہ جھوٹ بولیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں بتائیں کو کہ آپ نے مجھے کپرے میں بلا تھا یہ دیکھیں ماں یہ دیکھیں نہیں بول رہا تم جھوٹ بول رہی ہو مہ پارا نکل جو موسیقی نکل جاؤ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی نکلو موسیقی 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 بس کر دیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط ٹائمی ہوئی ہو یہ اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے یہ ایسی ہی ہے رائت اگر ایسی نہیں ہے تو اس سے پوچھو یہ میرے کمرے میں آ کر مجھے کیوں اکسا رہی تھی یہ جھوڑ پول رہے ہیں مجھ پہ الزام لگا رہی ہے میری بات سنو تم تم ان کے کمرے میں کیوں گلتی اور بابی بابی آپ نے تو مجھے دیکھا تھا جب میں یہاں سے آ رہی تھی میں اس دروازے سے آئی تھی آپ مجھے بلی تھی نا بابی آپ نے مجھے دیکھا تھا آپ لیے اس مطا رہے ہیں لوگوں کو کہ میں سچ بول رہی ہوں دور رہو مجھ سے بابی بادنام تو اسے ہاجرہ نے کیا تھا میں نے تو صرف اس بادنامی کا فائدہ اٹھایا تھا ہاجرہ نے ہاجرہ جانتی تھی سب ہاجرہ جانتی تھی سب ہاجرہ جانتی تھی سب وہ پریگننسی ریپورٹ بھی ہاجرہ کی تھی بس اس پر نام مہبارکت ہے آپ لوگوں کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بہرحال ہم جلد ہی آن سے چلے جائیں گے اللہ کی زمین بہت بڑی ہے اللہ کی زمین پر گناہگاروں کے گناہ شپانے کی کوئی جگہ نہیں ہے میری بیٹی گناہگار ہے بھی نہیں وہ معصوم صرف غریب ہے اور یہ ہی اس کا گناہ ہے اچھا معصوم تو ذرا جا کر پوچھو نا اس معصوم سے کیا کر رہی ہے آج کر کہاں سے اتنی مہنگی بہنگی چیزیں آتی ہیں اس کے پاس ہاں کہاں رہتی ہے ساری ساری رات میری بیٹی کو اپنی حدود پتا ہے ہاں تو پھر تم اسے پوچھو نا کہ وہ آخر کس حد میں رہ کر یہ ٹیسٹ کروانے گئی تھی شیلہ کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے نا میں یہ سوچ رہی تھی کہ مہپارہ کو کوئی فورس تو نہیں کر رہا نہیں شیلہ مہپارہ اب ہمارے ملازم کی کمزور لڑکی نہیں ہے کہ اسے زبردستی کریں گے تو وہ مان جائے تو پھر آخر ایسی کیا مجبوری ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے محبت کرتا ہو اور اپنے گناہ کی تلافی کرنا چاہتا ہو تلافی نہیں کر رہا ہوں پھر؟ اپنی زد کو رشتے کا نام دینا چاہتا ہے اور میرا خیال ہے کہ مہپارہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہو اور رائت؟ رائت کے بارے میں سوچا ہے آپ نے؟ جب اسے اپنے بھائی کی اصلیت کا پتہ چلے گا تو ہمارا گھر میدان جنگ بن جائے گا تو پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتی شیلہ؟ سوہل سے بات کر وہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالے گا وہ بڑے جوڑ توڑ جانتا ہے موسیقی موسیقی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے فیاض اگر وہ اپنے گھر پر ہوا بھی تب بھی میں دوبارہ اس کے گھر نہیں جاؤں گا چاچا میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں میں کیوں جھوٹ بولوں گا آپ سے اب رہنے دو اس نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ جذباتی ہو کر بڑھا دوبارہ اس کے گھر نہ پہنچ جائے اس لئے اس نے تم سے کہہ دیا کہ مجھے کہہ دو وہ گھر پہ نہیں ہے سالار نے الگ گھر لے لی آپ اس سے مل کر رہے تھے آپ آپ سالار سے مل رہے ہیں اس سے بات کر رہے ہیں مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا ہاں وہ ایک بار گیا تھا مل نہیں رہا میں اس سے لیکن جب گیا تھا تب بھی وہ اسلام آباد جانے کی تیاری کر رہا تھا مگر آپ نے تو کہا تھا کہ وہ آپ سے ملا ہی نہیں اس دن بھی ملنا نہ ملنا ایک جیسی یہ بات تھی اس طرح اجنبیوں کی طرح مجھے ملا تھا میں تمہیں بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے اس کا ایڈرز دے میں جاؤں گی اس کے پاس کیا کروگی تم جا کر جا کر جا کر مناوں گی اسے واپس گھر لے کے آنگی ارے وہ اگر اپنی وجہ سے گیا ہوتا تو تم منا بھی لے جس کی وجہ سے وہ یہاں سے گیا ہے اس کا سامنا کرتے ہوئے تو میری بھی ہمت اب نہیں پڑتی تم جیسی لڑکیوں کو ایکسرا پیسے کھوانے کی کیا حضرت ہے تم جیسوں کو تو پیسے ایڈنے کے بڑے طریقے آتے کیا مطلب ہے آپ کا کیا کہنا چاہ رہے ہیں خیر تم بھی جانتی ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں تمہارے پرنسپل کا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے جو ان بچوں کے اوپر مہنت کر رہے ہو کیا مطلب ہے آپ کا جوان بیٹا نہیں ہے جوان بیٹا ہوتا تو ایسے ہی اپنے مالک کے بیٹے کو بھی فساتی نا جیسے میرے بیٹے کو فسایا تو اس محل نوما گھر سے نکلنا نہیں پڑتا تمہارے ڈیڈی بھی کہہ رہے تھے کہ ماں پارہ ہم آئے لئے بیٹےوں سے بڑھ کر دی مگر تم نے ہمیں اس کا مجرم بنا دیا ہم آفی مانگ لیں اس سے جس طرح تم نے اس سے برباد کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے گناہ کی تلافی خود کرو لیکن لیکن کیا رائت رائت کیا تم تم کیسے سامنا کرو گے رائت کا کیا جواب دو گے اس سے کیا سوچے گا وہ تمہارے بارے میں کبھی یہ سوچا ہے تم نے ماں پارہ سے پیار کرتا تھا پیار تو میں بھی کرتا ہوں ماں پارہ سے اور اس سے پہلے سے کرتا ہوں اور میں اپنے فیصلوں کے لیے کسی کے آگے جواب دیں نہیں ہوں پھر بھی وہ تم سے سوال تو کرے گا نا اسے ماں پارہ کے یہاں ہونے سے تکلیف تو ہوگی نا تکلیف تو اسے حاجرہ کے یہاں ہونے سے بھی تھی لیکن اس کی تکلیف کے لیے میں اپنا لائف پارٹنر تو نہیں چھوڑوں گا نا لیکن دیکھو سوہل حاجرہ کے کیاریکٹر پر کوئی سوال تو نہیں تھا نا لیکن ماں پارہ کو تو تم نے خود بدنام کیا رائیت تم سے پوچھے گا نہیں کہ تم کیوں ایک بد کردار لڑکی سے شادی کر رہے ہو کیا جواب دو گی کیا دوں گا کہ وہ بد کردار لڑکی اس کی ماں سے زیادہ سچی ہے تم جس لڑکی کو تم نے خود بدنام کیا اس کا مواسنہ اپنی اپنی ماں سے کرو گے میں نہیں کروں گا لیکن رائیت تو کرے گا نا کیسا لگے گا اسے جب اسے یہ پتا چلے گا کہ آپ نے ماں پارہ سے یہ کہا تھا کہ رائیت اس کے وقت کی قیمت لگا کر گیا ہے نفرت نہیں کرنے لگے گا آپ سے مہ پارہ کے لئے بھی تو تڑپے گا تڑپے گا تو وہ تب جب خسنہ کی طرح مہ پارہ کی بھی لاوارس لاش تفنائے گا سحیر تم تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے کرنے کو تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں مہم اور یہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں لیکن فلحال میں صرف مہ پارہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو کر لو شادی یہ ہی تو ہم کہہ رہے ہیں گھر لو ماں پارہ سے شادی موسیقا 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 موسیقی میں اسلامباد جانے سے پہلے مہ پارا کو اپنا نام دینا چاہتا کیا مصلاب اسے نکا تھی امی آپ ٹھیک سمجھے لیکن بیٹا لیکن امی پرابلم کیا ہے وہ اچھی ہے میری منگیتر ہے اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ میری زندگی میں مہ پارا کے علاوہ کسی اور کی کوئی گنجاش نہیں اب بیٹا دیکھو میری بات چلو سالہر دیکھو ابھی تمہاری نوکلی نہیں نہیں ہے اور تمہیں بتائے ان حالات میں خالہ امہ سے یہ بات کرنا شادی کی کچھ امی میں رکستی کرنے کا نہیں کہہ رہا نکاح کرنے کی بات کر رہا ہوں نکاح تو ہو سکتا ہے نا تمہارے مالک کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ تمہارے تعلقات تھے تم پکڑی گئی تھی چچی آپ کیا کہہ رہی ہیں نہیں یہ میں نہیں کہہ رہی تم کہو گی سالہر کو جا کے یہ سب تم کہو گی باتاؤ گی اپنی حقیقت ارے کسیدیں پڑتا ہے نا تمہارے نام کے اسے بھی تو پتا چلے کہ تم ہو کیا تمہاری حقیقت کیا ہے لیکن چچی یہ سب کچھ جھوٹ ہے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ یہ تو اب تم پہنے لیکن ایک بات یاد اگر میں نے یہ سب کچھ سالہر کو بتایا تو وہ تمہیں اس گھر سے دھکنے کے باہر لگا لیا میں اپنے بیٹے کی بھلائی چاہتی تھی کسی سے میری کیا دشمنی تھی کاش میں نے اتنی جلبازی نہ کی ہوتی اب دوبارہ ہاتھ پھیلاؤں گی ان کے آگے تو کیا سوچیں گی وہ کہ ان کی پوتی کی ملازمت کی لالچ پر آتی ہوں میں کوئی بات نہیں سوچیں گی تو سوچتی رہی میں اپنے بیٹے کی وہ آپسی میں کچھ بھی پرداشت کر دوں گی کیوں کر رہے ہیں یہاں پیسہ کیسا شادی کر رہے ہیں اس سے کیا مطلب ہے اس بات کا غائب میں تمہارے کسی سوال کا جواب دے نہیں پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی نہ کہ اتنی بدنامی کے باوجود آپ اسے اپنا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ جو اس نے سب کچھ کہا تھا وہ سچ ہے اور آپ نے محبت محبت جو وہ کرتے ہیں تم لوگ نہیں کرتے ہیں ان دو دنوں میں ماں پارا نے اپنی محبت سے مجھے یہ بتایا کہ محبت کیسا مغرور بنا دینے والی کرامت ہے اور یہ سیکھا میں نے کہ محبت میں کیسے کسی کو اپنا بناتے ہیں یا کسی کے ہو جاتے ہیں موسیقی موسیقی انسان محبت کرنے والوں کو جنجیروں میں جگڑ سکتا ہے لیکن اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہوتی وہ تو آزاد ہوتا ہے ہر رشتے سے ہر ربے سے کہیں بھی کسی کے دل میں بیتر جاتا ہے مالو کہ محبت میں صرف ذلت ہی ملتی ہے اور یہ مو کالا کروا کر ہی چھوڑتی ہے نہیں بھابی محبت تو عزت دیتی ہے اور جو عزت نہ دے سکے مو کالا کرے وہ محبت نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتی ہے ہم دردی ہوتی ہے ترس ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا لیکن محبت نہیں ہوتی ہے موسیقی آپ یہاں رکھیں میں ماجی کو بتا کر آتی ہوں موسیقی 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 کون؟ شکیلا تم اسلام علیکم و علیکم سلام بیٹنے کو نہیں کہیں گے آؤ بیٹھو موسیقی کیا بات ہے تمہاری طبیعت ٹھیک ہے بہت کمزور لگ رہی ہے خالہ بیٹھ ایک ماں کی ساری طاقت تو اس کی اولاد ہوتی ہے تو اولاد کو ترسی ہوئی عورت کمزور نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اللہ نہ کرے کہ تم اولاد کو ترسو اللہ سالار کو لمبی زندگی دے آمین سلیم کیسا ہے؟ وہ سالار کی ورسے بس بالکل ڈھل گئے اس لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے آکے پوچھوں کہ وہ یہاں آتا ہے؟ میں بھی کیا سوال کرنی ہے؟ ظاہر ہے، آتا ہی ہوگا؟ میرے بھانجے کا بیٹا ہے کبھی کبھار خیریت لینے آ جاتا ہے بھانجے کا بیٹا بھلے ہی ہو لیکن دیکھنے تو آپ کی پوٹی کو آتا ہے اس کا نام بدلو شکینہ اب تمہیں اسے کچھ کہنے کا حق نہیں ہے نام لینے یا نہ لینے سے حقیقت تو بدلنے جائے گی وہ اس کی منگیتر تھی اور رہے گی یہ منگنی بھی تو تمہیں نے دوڑی تھی لیکن منگنی جس سے کی تھی اس نے تو نہیں دوڑی نہ اس نے تو اس کے لیے ہم سے رشتہ ہی دول دیا لیکن وہ تو کہہ رہا تھا کہ خید خیریت لیتا رہتا ہے اپنے اببہ کے اکاون میں ہر مہینے پیسے بھیج کر سمجھتا ہے کہ خیریت پتا چکے ہیں اب بتاؤ ہم کیا کریں شادی کی تاریخ دے دینا شادی کی تاریخ شادی کی تاریخ وہ اس کے جانے سے نراز ہو گیا تھا نا وہ سکتے اس کو واپس لانے پہ ہو رہسی ہو جائے تو میں معلوم نہیں شکیلہ جس بدنامی کا نام لے کر تم نے اسے گھر سے نکالا تھا وہ گھر کی چار بھیواری میں تھے اب تو سارے شہر کو ہی پتا ہے دیکھا تھا میں نے جی بھی پر پھر بھی آپ یہاں شادی کی بات کرنے کے لئے آگئیں آئی تمہیں تم سے مافی مانگنے تھی لیکن تمہیں سامنے دیکھ کر لالچ میں شادی کی بات کر دی تم نے مجھے ماف کر دیا نا اب بھی تمہارے دل میں کوئی بات ہے میرے لئے کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ بات جان لے نا سب سے تم اس گھر سے گئی ہونا میں اپنے بیٹے سالار کی شکل کو بھی ترز گئی چاہیے سازا ایک ماں کے لئے برمی